دوستو کیا آپ نے ویجوے تھلاپتی کی ہر ایک مووی دیکھ رہی ہے تو آپ دوستو آپ کو کیسی لگتی ہیں اس پر تو ضرور کریں گے بات لیکن آپ دوستو یہ جان لیجے کہ آپ کے تھلاپتی ویجوے صاحب اب سب سے زیادہ فیس لینے والوں میں شامل ہو گئے ہیں جانیں گے پوری بات چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا دوستو فلموں میں تھلاپتی ویجوے کی بہترین ایکٹنگ کو دیکھنے کے لیے فینس بے قرار رہتے ہیں تھلاپتی ویجوے کی فلم میں باکس آفیس پر دھمال بھی مچواتی ہیں اب تو ایک بہت بڑی خوش سامنے آگئی ہے کہ بھارت کے سب سے زیادہ فیس لینے والے ایکٹر بن گئے ہیں ویجوے تھلاپتی جی ہاں وہ اپنی ایک فلم کے لیے دو سو کروڑ روپے فیس لے رہے ہیں ایکٹر کو اپنے کام کے دم پر بہت زیادہ فیس مل رہی ہیں اور تو اور آپ کو بتا دے کہ تھلاپتی ویجوے نے اپنے اگلی فلم کے لیے دو سو کروڑ روپے فیس اس لے بھی چارج کیا ہے کیونکہ وہ پاپلر ڈیریکٹر وینکٹ پربو کے ساتھ ہاتھ ملانے جا رہے ہیں جن کی فلمیں ہمیشہ سوپر ہٹ ثابت ہوتی ہیں تھلاپتی ویجوے کا یہ رقم اے جی ایس انٹرٹینمنٹ دوارہ دی جائے گی اور ساتھ ہی ویجوے کو دو سو کروڑ روپے کی فیس والی بات کی پوشتی نہیں ہوئی ہے اس کو لے کر میکرز یا فی تھلاپتی کے طرف سے کوئی بھی بیان جواری نہیں کیا گیا ہے ساتھ ہی ای جی ایس انٹرٹینمنٹ وہی کمپنی ہے جسے سال 2019 میں ریلیز ہوئی تھلاپتی ویجوے کی فلم بگیل کو پروڈیوس کیا تھا اور اب ان کی ورک فرنٹ کی بات کریں تو 2023 میں ریلیز ہوئی فلم واری سو میں نظر آئے تھے اس فلم میں باکس آفیس پر اٹھوی کمائی کی تھی اور تو اور آپ کو بتاتے تھلاپتی ویجوے ڈیریکٹر لوکیش کنگراز کے فلم لیوں میں کام کرتے دکھائیں دیں گے فلم لیوں میں تھلاپتی ویجوے کے علاوہ سانجیداد اور ترشاہ کشنن بھی نظر آئیں گے فلم لیوں کو لے کر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سانجیداد اس فلم میں پتا کی بھومی کا ہمیں نظر آئیں گے اور یہ گینگز اور ٹریلر بتائی جا رہی ہے فلحل آپ یہ بتائیں کہ تھلاپتی ویجوے کے لیے یہ رقم صحیح ہے یا نہیں کیا دو سو کروڑ روپہ تھلاپتی ویجوے کے کام کے لیے بلکل پرفیکٹ ہے اپنی رائے کمنٹر کے ضرور بتائیے گا ملدے اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا دھیان ضرور رکھے گا